اس کو بیچا کس نے ہے وہ اس بندے کا نام بھی موجود ہے اور اس کے بقاعدہ دستخط ہیں اور اس کا پورا ڈیٹا ہے اس کے پور اس کا انگوٹہ کس ہزار کا دس ہزار سے لے کر بیس ہزار تک اگر میں ایک ملک مشہور ترین انسان ہے اور پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی ایک سینہ تھی وہ جیسے کماری ہیں ہم اس پر بڑے خوش ہیں اور اس کی پچاس لاکھ رپیہ کی مدی ہمارے معاشرے میں کیا جارہا ہے پاکستان کے اندر اور اس کی جو بڑی لگائی جارہی ہے بیس ہزار پے میں سیل کے جارہا ہے گروہ نے اس کے اوپر بہت ظلم تشدد کی ہیں اور ظلم تشدد کرنے کے بعد اس کا حقہ پانے باند کیا آپ کا مزبان عرفان امتیاز اکبار پھر آپ کے حدمت میں حاضر ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سبا گل سبا انڈرس مویل فر فانڈیشن کی چیئرمن اور ان کی جانب سے حالیہ دنوں میں جو پچھلے ویوریمنٹ جہاں پہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگایا گیا وہیں پہ ان کی جانب سے ایک پوزیٹیوٹی کو ریز کیا گیا میرا جسم اللہ کی مرضی کا نعرہ لگا کر جس کا بڑا اچھا ریزلٹ ٹیکنے کو ملا سوشل میڈیا پہ سارفین نے بہت پسند کیا اس چیز کو اور بڑا اپریشیٹ کیا ان کو اس چیز پہ اس نعرے پہ کہ جو کہ سوسائٹی کا کوئی اور فرد یا یہاں پہ ویمنز لگانا چاہیے تھا ان کو کہ وہ لگاتی ہیں اس پہ نعرہ لیکن وہ نہیں لگا سکیں لیکن انہوں نے یہ نعرہ لگا کر ایک اچھا امیج کریئٹ کیا سوسائٹی میں نہ صرف یہ اس کے ساتھ ساتھ نوے ہزار کے قریب جو خواجہ سراہ ہیں ان کو آزاد کروا کے ایک اچھے کام میں لگایا جو کہ سوسائٹی کے لیے برائی کا باعث پڑھ رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر بات کی جائے ان کے مختف کردار کے حوالے سے سوسائٹی میں اچھا رول نبانے کے حوالے سے تو وہاں پہ بھی یہ پیش پیش نظر آتی ہیں آج تک جتنے بھی خواجہ سراہوں کو آزاد کروایا گیا یہ تمام تر ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے لوگوں تک اگر کوئی بھی ان سے کوئیسن کرنا چاہتا ہے تو بیلا ججک جو ہے ان سے کوئیسن کر سکتا ہے تمام تر ثبوت ان کے پاس موجود ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کتنے خواجہ سراہ ہیں کتنا ریٹ لگا ان پہ کیوں ریٹ لگا کتنے کے سیل ہوئے کیا کیا زرمہ ستم کی داستانیں ان پر رقم ہوئیں یہ آج جو ہے یہ تمام تر جو کسے ہیں تمام تر کہانیاں اس ویڈیو میں رکھیں گے تو سب سے پہلے مہم صاحبہ گل صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر بات کرنے کے لئے وقت نکالا آپ پر متعدد سوالات کی بھرمار کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے یہ ہوای باتیں کر رہی ہیں آپ کی جانب سے کچھ بھی اس طرح کے سٹیپ نہیں اٹھائے گئے اور بالخصوص جو سیل پر چیز کا سلسلہ ہوا انسانیت کی ان کی تظلیل کی گئی ان کو بیچا گیا ان کو سیل کیا گیا تو اس ویلے سے کیا کہنا چاہتی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا نائد رحم کرنے والا ہے یہ کچھ انتشار نہیں ہے یہ حقیقت ہے جو لوگ میرے ملک میں میرے پاکستانی حقیقت پسند ہیں ان لوگوں کو تو یہ چیز کی سمجھ آتی ہیں میں بار بار یہ کہتی تھی یعنی کہ ایک جگہ پہ میں منشتری والوں کی میٹنگ میں گئی تو میں نے ایک ہی آواز اٹھائی مجھے پڑے لکھے لوگ یعنی کہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں مگر انسان کام نظر آتے ہیں صرف یہ تعلیم انسان کو شاور نہیں دیتی شاور انسان کے دماغ میں ہوتا ہے یعنی کہ جس تکلیف سے ہم گزرے ہیں اور گزرے ہیں اور آگے بھی اسی تکلیف کے اندر ہیں ہم اس تکلیف سے باہر نہیں نکلیں جب کسی کی تکلیف کو دیکھ کر اسے باہر نکالا جاتا ہے وہ انسان ایک مہان قیلانے کے قابل ہوتا ہے مجھے سب سے بڑی اس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے یعنی کہ ایک چیز منظر عام پہ لانا اس کا ثبوت دینا اس کا پروح دینا اور لائن پہ چلنا میں تو اپنی لائن پہ ہوں اور آگے بھی الحمدللہ اپنی لائن پہ روں گی اور میں کبھی بھی کسی صورت کسی حال میں یعنی کہ ریٹرن کرنے والا انسان نہیں ہوں کیونکہ مجھے ڈر نہیں گی کسی چیز کا اب جو بات آپ کر رہے ہیں یہ ٹرانس کی یعنی کہ وہ کس طرح بک رہے ہیں کیسے بک رہے ہیں یہ سوالات میرے اوپر پہلے بھی بہت سارے ہو چکے ہیں میں بار بار ایک چیز کو جراتی ہوں کسی دکان میں نہیں کسی اور صداگر کے آگے نہیں اسی کمیونٹی کے اندر یعنی کہ ان کی سستی اور مہنگی قیمتیں لگتی ہیں ان کو میں نے قسم اٹھائی تھی یعنی کہ یہ میں ضرور کروں گی جو تکلیف میں ہے جو پریشان ہے جن کے ماں باپ کو علم ہی نہیں ہے یعنی کہ ہمارے بچے کہاں کہاں بکریں ہاں ایک چیز ضرور میرے ذہن میں آتی ہے اٹھے پکانے والے بھٹھے نہیں ہوتے تو وہاں وہ لوگ بھی بک جاتے ہیں غلامی کی زندگی گزارتے ہیں میں چاہتی ہوں یعنی کہ اس غلامی کی زندگی سے پہلے پاکستانیوں کی غلامی سے ہمیں ازاد کروائیں بعد میں لندن امریکہ انڈیا اور باقی یہودی کنٹریوں سے بائیکارٹ کریں پہلے اپنے ملک کے اندر تو یہ قرائم ختم کریں جو ان کا حق ہے جو ان کا رائٹ ہے ان کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے پہلے ان چیزوں کو تو پکڑیں اچھا مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی مختلف questions اٹھتے ہیں جیسے سیس پچیس کے والے سے بات کی ہے کہ آپ نوے ہزار سے زیادہ جو لوگوں کو آزاد کروائے ہیں خواجہ سراؤں کو آپ کے پاس کیا ایسے ثبوت ہیں جو بھی آپ دکھا سکتے ہیں آپ میری ناظرین کو پڑھ کر سنا ساجد محمود تیس سال کی عمر ہے ان کی اور ان کو آزاد کروائے گیا ہے اور آپ یہاں یہ چیز بھی پڑھ کر سنائیں اس کو بیچا کس نے وہ اس بندے کا نام بھی موجود ہے اور اس کے بقاعدہ دستخاطیں ہیں اور اس کا پورا ڈیٹا ہے اس کے پور اس کا انگوٹھا بھی یہ بھی تین لاکھ کا بکہ ہے یہ دو لاکھ کا بکہ ہے یہ بیس آزار کا دس آزار سے لے کر بیس آزار تک اگر ٹرانچینڈر پچاس لاکھ رپیہ پچھلے سیون نیوز کے پر یہ خبر چلی تھی یعنی کہ محک ملک ایک مشہور تریمی انسان ہے اور پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی ایک زینہ تھی وہ جیسے کماری ہیں ہم اس پر بڑے خوش ہیں اور اس کی پچاس لاکھ رپیہ قیمت لگی ہے اچھا یہ بلکل یہ میرے ہاتھ میں یہ فائل پڑھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں عمران مقبول عرف زویا ان کا نام ہے اور ان کو سیل کیا گیا ہے اس کی عمر جو ہے تیس سال ہے شیری خان عرف جو ہے وہ سیرش بلوچ گروہ کا نام ہے بیس ہزار روپے میں جس جو ہے ان کو سیل کیا گیا ہے یہ انسانیت ہے اور انسان کا سودا کیا جا رہا ہے بلکہ انسان کا سودا ہمارے معاشرے میں کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر اور اس کی جو بلی لگائی جا رہی ہے یعنی کہ یہ آپ میں بتاؤں اس کو میں نے ازاد کروایا ہے اس کے پچھلے گروہ نے اس کی قیمت لگائی ہے یہ سیرش بلوچ جو داتا دربار میں رہتی ہے وہ اب میری سٹوڈنٹ اس کو میں نے ازاد کروایا ہے ازاد کروایا ہے جس گروہ کے پاس سے یہ آئی ہیں اس گروہ نے اس کے اوپر بہت ظلم تشدد کی ہے اور ظلم تشدد کرنے کے بعد اس کا حقہ پانے بند کیا تھا اس نے میری تاریخ کو جوہن کر لی یہ سیرش بلوچ جو ہے اس نے کسی کو نہیں بیچا اس کو بیچا گیا ہے یا تھوڑا سا آپ تفصیل میں جائیں یعنی کہ سیرش بلوچ اب وہ میری چیلہ ہے اس کو میں نے ازاد کروایا اور اب ما شاء اللہ میں اس پہ بھی خوش ہوں اس نے بہت سارے اور لوگوں کو بھی ازادی دلوائی ہے جی بلکل یہ آٹھ سے دس جو پروف ان کے پاس اب بھی موجود ہیں جس پہ بقاعدہ ان کے سگنیچر موجود ہیں جن کو سیل کیا گیا اور جن لوگوں نے ان کو پھر ازاد کروایا ان لوگوں کا بھی ریکارڈ اس پہ موجود ہے اور یہ ان کے پاس کچھ فائلز موجود ہیں جو کہ ان کے پاس ہیں ابھی اور باقی بھی ڈیٹا ان کے پاس تمام طرح موجود ہے کوئی بھی اگر آپ کے پاس آکے سوال کرنا چاہے کہ اس والے سے کہ آپ نے واقعہ دن کتنے لوگوں کو سیل کیا پرچیز کیا اس پر آپ کا کیا جواب ہوگا الحمدللہ میں ایک مسلمان ہوں مسلمانوں کے گھار پہ آدھا ہوئی نبی کی امتی اور میرے اندر اس طرح کی انسانگیت بہت ساری موجود ہے جو میں یہ کبھی بھی نہیں کوں گا میں نے کبھی کسی کو سیل نہیں کیا اور اگر میں نے سیل کیا تمام وہ لوگ اس چیز کا بھی ثبوت سامنے لکھا میں نے ان لوگوں کو آزاد کروایا نوے آزار لوگوں کو جو آزاد کروایا اس میں یعنی کہ پانچ جو صفے تھے میرے پاس موجود ہیں میرے بیک فل ہیں آج میں ریکارڈنگ اس لیے کروا رہی ہوں تاکہ یہ میری ریکارڈنگ جو ہے وہ ثبوت موجود ہے بہت ساری ایسی چیزیں میرے پاس تھیں مجھے اس چیز کی سامنے آتی جو بھی تراز آتا ہے مجھے یہ نہیں پتا ہوتا کیوں آیا یہاں کس مقصد کیسا ہے بہت سارے ریکارڈ بھی میرے چوری کیے مگر میں بھی سمیدار تھی میرا ایک ادارہ تراب آرگنیشن جو ریڈیشٹر ہے اس ادارے کے ساتھ میں نے ان کو ریڈیشٹر کیا ڈیٹا لکھا مگر اس کی میں دس دس کافیاں کروا کرنا الگ الگ کر کے رکھے امرجنسی جو ضرورت ہوتی ہے وہ لکھے نکال کر وہ میں دکھا سکتی ہوں بقایج جتنی بھی تمام چیزیں وہ میں نے سیف کی ہوئے لوگوں کو پتا ہونا چاہے گی اگر گیج کسی نے چوری کر کے کوئی لے گیا اور اس کے پاس اور بھی بہت ساری کافیاں موجود ہیں تمام طرح ریکارڈ کے پاس موجود ہے لیکن وقت قلت کے باعث کیوں کہ ہم تمام طرح جو فائلز ہیں یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتے تو یہ کچھ فائلز ہیں جنہوں نے شیئر کی ہیں اس پہ تمام طرح ثبوت موجود ہیں تمام طرح ڈیٹا موجود ہے اور کس کو جو ہے کس خواجہ سراکنوں نے پھر آزاد کروایا اور اس کی عمر کتنی تھی کہاں پہ تھا کس حال میں تھا تمام طرح ریکارڈ تمام طرح ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے چھوٹی سی چیز میں آپ کے لوگوں کے ذریعے میں لوگوں تک پچھانا چاہتی ہوں یہ سے میداری تمام مذہبی سیاسی جماعتیں ہماری گورمنٹ ہماری جنسیاں ہماری آرمی میرا سوال کوئی غلط نہیں ہوگا ان کی ذمہ داری تھیں یعنی کہ اگر جو انپار لوگ ہیں ان کو تعلیم کے طرف لائیں ہمیں سکول کھول کے گئیں ہمارے لگے کوئی ایسا طریقہ کریں جس میں یعنی کہ ہم نہ عورتوں کی لیند میں جائیں نہ ہی تو مردوں کی لیند میں جائیں تاکہ ہم ایزی ہو کر اسپیٹر میں بھی جا سکیں سکول میں بھی داخلے لے سکیں باچامات نماز بھی پڑھ سکیں قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر سکیں یہ حشر میدان والے دن ماں باپ سے لے کر اور پرائے منشتر تک یہ سب لوگ ہمارے مجرم ہیں ہماری بات سننے کے لئے یہ لوگ تیار نہیں ہیں اگر میں کہوں مجھے سکل سیکھنا ہے مجھے ٹیلر بننا ہے مجھے ڈرائیور بننا ہے مجھے ایک اکیڈمی کھولنی ہے یہاں میں نے کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے اس میں ہماری گورنمنٹ اور پاکستان کو ہمارے ساتھ تاہون کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کے لئے کوئی سٹال لگائیں ان لوگوں کو کچھ چھوٹی موٹی دکانے کھول کے دیں ان لوگوں کو کسمیٹر کی دکانے کھول دیں ان لوگوں کو کپڑے کی دکانے کھول دیں ان لوگوں کو ہونڈر سکھائے جائیں تاکہ یہ اس گندگی سے نکل کر خوشال اور صحت مند پاکستانی پاکستان بنائیے لوگ تینکیو سمیہ چی سباہ گل سباہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ان کی جانب سے آج کی ویڈیو میں جو تمام تا ریکارڈ سامنے رکھا گیا تمام تا ڈیٹا سامنے رکھا گیا یہ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ازاد کروایا گیا ان کی جانب سے اور کہاں کہاں وہ معاشرے میں بکے سوسائیٹی میں ان کو غلط استعمال کیا گیا ان کی جانب سے جو ایک اہم مطالبہ سامنے آیا ہے کہ سوسائیٹی میں یا ہمارے گورنمنٹ پاکستان جو ہے ان لوگوں کو اتنی اہمیت نہیں دیرہی اور ان کو چاہیے کہ روزگار کے مواقع فرام کیا جائیں تاکہ یہ غلط کام سے غلط ایکٹیوٹی سے نکل کر ایک سوسائیٹی میں اچھا انپٹ دے سکیں اور ایک سیپرٹ جو حقوق متین ہیں جو کہ ہمارا ملک پاکستان جو خواجہ سارا کمیونٹی کے لیے ڈیفائن کرتا ہے ان تمام تر حقوق کو جو ہے عملی شکل دی جائے ان کو حقوق مہیا کیے جائے اس کے ساتھ اپنے مذہبان عرفان امتیاز کو اور ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ عنہ کے بعد